میں راستے میں ہی تھا جب مغرب کی ازان ہوئی آج جوب سے آتے وقت کافی دیر ہو چکی تھی میں جیسے ہی گھر پہنچا مغرب کا بخت تقریباً ختم ہوئی چکا تھا میں نے جلدی جلدی بزو بنایا اور بیسے ہی گیلے ہاتھ پاؤں لے کر نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا میرے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا میں بار بار اسے آستین سے پہنچتا اور نماز چالو رکھتا نماز کے دوران مجھے دھیان آیا کہ میں امی کی دوائیاں لانا بھول گیا آج آفیس میں بہت کام تھا کھانا کھانے کا بھی موقع نہیں ملا میں بہت تھک چکا تھا سجدے میں جاتے ہی میں نے نماز میں پورا دھیان لگانے کی کوشش کی تب ہی اچانک سے میں ایک ایسے میدان میں پہنچ گیا جہاں بہت سارے لوگ جمع تھے سب کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کیا ہو رہا ہے تب ہی کسی نے آ کر ایک کتاب میرے ہاتھ میں بھی دے دی جس پر میرا نام لکھا تھا میں نے کھول کر دیکھا تو اس میں میرے اچھے اور برے آمال لکھے ہوئے تھے میرا دل بیٹھ گیا میں نے سوچا یا اللہ کیا میں مر گیا میں نے سب کی طرف نظر دوڑائی سب کے سب ایک لائن میں اپنی اپنی کتابیں جمع کر رہے تھے میں سمجھ گیا میں مر چکا ہوں اب میرا بھی ان سب کی طرح حساب کتاب ہونا ہے میں نے بھی اپنی کتاب جمع کر دی اور انتظار کرنے لگا جب سب لوگوں کی کتاب جمع ہو گئی تو وقت آیا فیصلے گا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوا جب سب سے پہلے میرا نام پکارا گیا میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا میں نے سوچا نہ جانے آج میرا کیا ہوگا نہ جانے آج میرا کیا انجام ہوگا تب ہی آواز آئی جہنم مجھے بھروسہ نہیں تھا کہ میرے حصے میں جہنم آئے گا میں رونے لگا میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے تب ہی دو خطرناک والے سائے آئے اور مجھے گھسیٹ کر لے جانے لگے میں چلاتا رہا بچاؤ مجھے کوئی بچاؤ لیکن سب مجھے سیمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے کوئی بچانے کے لیے آگے نہیں آیا میں نے چلا کر کہا کبھی میں نے کچھ غلط نہیں کیا کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی چگلی نہیں کی سود نہیں کھایا مجھے کیوں جہنم میں ڈال رہے ہو کوئی کچھ نہیں بولا صرف مجھے کھیجتے رہے اب میں جہنم کی آگ محسوس کر سکتا تھا جہنم کا مو قریب ہی تھا اور اس میں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے کوئی جانبر رسی توڑ کر مجھ پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہو میں بہت ڈر گیا اور زور زور سے رونے لگا تب ہی مجھے یاد آیا نماز میں چلانے لگا میری نماز میری نماز کہاں ہے جہنم کا مو سامنے ہی تھا دنیا میں میں ذرا سی گرمی برداشت نہیں کرتا تھا یا اللہ آج اس گرمی کو کیسے برداشت کروں گا اب میں جہنم کے دروازے پہ تھا اور زور زور سے رو رہا تھا لیکن کوئی سننے والا نہیں تھا میں چلایا لیکن کوئی فرق نہیں بڑھا ایک سائے نے مجھے دھکا دے دیا اور میں جہنم کی تپتی آگ میں گرنے لگا مجھے لگا کہ شاید میرا یہی حشر ہے اتنے میں ایک ہاتھ نے مجھے پکڑ لیا میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک بزرگ تھے سفید داڑی نورانی چہرہ لے کر مسکرا رہے تھے نیچے دو زکی آگ مجھے جھلسانے کے لیے مچر رہی تھی لیکن ان بزرگ کا ہاتھ لگتے ہی اس کی تپش تھنڈک میں بدل گئی میں نے پوچھا آپ کون ہیں انہوں نے مجھے باہر کھینچ کر کہا تمہاری نماز مجھے گصہ آیا اور میں نے کہا آپ اتنی دیر سے کیوں نہیں آئے مجھے دو زک میں دھکا دے دیا گیا تھا آپ کو اور تھوڑی دیر ہو جاتی تو میں جہنم میں جا چکا ہوتا بزرگ نے مسکرا کر کہا تم بھی تو مجھے آخری وقت میں پڑا کرتے تھے تب ہی میری نیند کھلی کوئی مجھے زور زور سے ہلا رہا تھا میں نے دیکھا امی میرے پاس کھڑی تھی اور بول رہی تھی کیا ہوا نماز نماز کیوں چلا رہا ہے میری خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں وہ صبح انہی کے ہاتھ تیرا رزق بھیج دیتا ہے دوستو آپ سب نماز پڑھا کرو اس سے پہلے کہ آپ کی جنازے کی نماز پڑھی جائے تو جس طریقے سے ہم نے آپ کو ایک میسیج دینے کی کوشش کی یہ امید ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھو گے اس ویڈیو کو اپنے کچھ قریبی لوگوں تک شیئر کر کے سب آپ کے مستعق بنیے آپ کو نہیں بتا آپ کی ایک شیئرنگ سے اگر ایک بندہ بھی ستر گیا اور اگر وہ نمازی بن گیا تو نیکیوں کا آپ کے پاس پھکانا نہیں رہے گا آپ فالتو کی ویڈیوز کو زیادہ تر شیئر کرتے ہو جس سے کسی کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے ایسی ویڈیوز کو آپ زیادہ شیئر کرتے ہو اس ویڈیو کو اگر آپ کا دل ہو تو شیئر کر دینا ورنہ کوئی بات نہیں ہے ہم روز کی دو ویڈیو ایک صبح گیارہ بجے اور ایک شام میں 3.5 بجے لے کر اس چینل پر حاضر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش میں ہوں سلمان ملک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ